اور کچھ دینیاتی حوالے درمیان میں نہ ہیں آپ کو معلوم ہے کہ تفصیل کتابوں میں کیا کچھ لکھی گئی ہے محراج کے بارے میں کچھ لوگ ایک محراج کے تذکرے سے علج جاتے ہیں مشہور معروف عارف صدر الدین قنوی وہ لکھتے ہیں کہ چونتیس مرتبہ حضور معراج پر تشریف ہے اور حافظ اسوحانی نے محدث اسوحانی نے اسے ان روایتوں کو نقل کیا ہے کچھ حضرات تیس مرتبہ معراج کے قائل ہیں کچھ حضرات صرف دو مرتبہ معراج کے قائل ہیں کچھ حضرات ایک سو بیس مرتبہ معراج کے قائل ہیں یہ صرف نقل قول کر رہا ہوں ابھی یہ سب کتابوں میں اقوال موجود ہیں اور اس پر مجھے کوئی تعجب نہیں ہے مجھے حضور کے وہاں جانے پر تعجب نہیں ہے یہاں آنے پر تعجب جو جوہر جہاں کا ہوتا ہے پلٹ پلٹ کے وہیں جاتا ہے یہ نور ملکو تھی یہ نور لاہو تھی یہ نامو سے لاہو تھی یہ نور الہی ہمیں تو اس کے خاکسارانہ ظہور پر حیرت ہے یہاں یہاں تھوڑا سا علم کسی میں آ جائے علم کہاں ہے علم کسی میں نہیں تھوڑے سے معلومات کو اشلت جمع کر لیں تھوڑی سی معلومات ہو کسی کو تو پھر زمین پر قدم رکھنا اس کے لئے محال ہوتا ہے تھوڑی سی دولت و سروت آ جائے تو پھر دیکھئے کچکو لہی کا عالم کیا ہوتا ہے ذرا سی سماجی عزت آبرو اور وجاہت حاصل ہو جائے پھر گردن کلفتگی دیکھئے کیسی ہوتی ہے اور جب کسی سے محبت سے بات بھی کرتے ہیں تسنوں کے ساتھ تو کس تکلف سے کہتے ہیں کہ دیکھئے میں کتنی خاکساری برکتا ہوں یہ کہتا ہے کہ دل میں خاکساری ہے نہیں توازو نہیں تکلف محض ہے ہم کیا خاکساری برتیں گے بہت پہلے میں نے یہ جملہ کہا تھا ہم کیا خاکساری برتیں گے جو خود خاک ہو وہ کیا خاکساری برتے گا یہ کلمہ صرف ایک جگہ اپنے صحیح سیاق و سباق میں معنی دیتا ہے جب اللہ کے نوری بندوں کے لئے تذکرہ ہوتا ہے تھے تو وہ نوری مگر ہماری خاطر انہوں نے خاکسارانہ ظہور اختیار کر لیا دیکھ کے معلوم ہوتا تھا ہمارے ہی جیسے بشر ہیں اور آج تک لوگ اسی دھوکے میں ہیں کہ ہمارے جیسے تھے اور اس زمانے میں لوگ حیرت کرتے تھے اب سمجھتے تھے کہ مصطفیٰ یتیم عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدر یتیم عبداللہ یہ کیا حقیقت ہے یہ کیا وجود ہے یہ کیا ہستی ہے حیرت ہوتی تھی جب گزرتے تھے راستوں سے قبل بعصت درختوں سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ پتھروں سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ حیرت ہے اس مسلمان پر جو پتھر بھی بننا نہیں چاہتا مجھے غالب کا مطلع یاد آ رہا ہے وہی مطلع جس میں غالب نے کہا ہے کہ خاک ایسی زندگی پک پتھر نہیں ہوں میں دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں خاک ایسی زندگی پک پتھر نہیں ہوں میں معلوم ہے یہ کس غزل کا مطلع ہے اس غزل کے تین شعر ایسے ہیں جس پہ کئی شارہین غالب نے کہا ہے کہ وہ ناتی آشار ہیں مولانا نظم تباہ تبائی مولانا حسرت مہانی اور متعدد شارہین نے کچھ نے اختلاف بھی کیا ہے ظاہر ہے اختلاف کی گنجائش ہے لیکن کچھ شارہین نے کہا ہے کہ اس غزل میں تین اشعار ایسے ہیں جو ناتیہ ہیں ایسے ان کے بارے میں شبہ ہو یا نہ ہو لیکن وہ شعر بہرحال وہ مقطع بے شبہ ہے جس میں غالب کہہ گئے کہ اس کی امت میں ہوں میں میرے رہیں کیوں کام بند اس کی امت میں ہوں میں میرے رہیں کیوں کام بند واسطے جس شہ کے غالب گمبدے بے در کھلا یہ میراج کا ذکر ہے غالب کے مقتع میں یہ میراج کا مضمون ہے واسطے جس شہ کے غالب گمبدے بے در کھلا بہرحال میں تو ذکر یہ کر رہا تھا کہ حضور جب گزرتے تھے تو پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ درخت کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ کتنی کرامتیں کتنے معجزات کتنے فضائل کتنے مناقب ظاہر ہوتے تھے سرابہ نور ہستی تھی لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھی بد پرستوں کا بس نہیں چلتا تھا کہ انہیں سجدہ کریں حیرت اور بہ جاتی تھی جب وہ سجدہ کرنے سے منع کرتے تھے حیرت اور بہ جاتی تھی جب وہ سجدہ کرنے سے منع کرتے تھے نہیں مجھے سجدہ نہ کرو حرام ہے سجدہ کے شایان شان کوئی اور ذات ہے میں اس کا عبد ہوں میں اس کا بندہ ہوں حیرت جب بہت بہتی تھی کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا اس زمانے کے معاشرہ بشری کو تو کہلیا گیا کہ قل انما آنا بشرم مثل کون کہہ دیجئے حیرت نہ کرو حیرت نہ کرو نگاہیں خیرہ نہ ہو آنکھیں خیرہ نہ ہو میں تمہارا ہی جیسا بشر ہوں بشریت رسول اور نوریت رسول دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے اب بات بس یہی ہے کہ سخن شناس نئی دل برا خطا انجاست زبان شناسی ہونی چاہیے ہر فن کی کچھ مصطلحات ہوتی ہیں ہر فن کا ایک الگ سلیقے اظہار ہوتا ہے نور کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ہے نور حصی ایک ہے نور غیر حصی نور حصی نور مادی ہے یہ نور محسوس نور غیر حصی وہ ہے جو حواز کے دائرے میں نہیں آتا نظر نہیں آتا دونوں میں بڑا فرق ہے نور حصی اگر ہو تو پیغمبر کی نورانیت کا اندازہ کیجئے جہاں پیغمبر موجود ہوں وہاں کبھی رات تو ہنی نہیں چاہیے تھی مدینہ میں رات ہوتی تھی یا نہیں سورج ڈوب جاتا تھا تو رات ہوتی تھی اگر پیغمبر کے اندر نورانیت ظاہری ہوتی نور محسوس ہوتا پیغمبر کا نور سورج کے نور سے کہیں زیادہ ہے سورج کا نور کچھ بھی نہیں ہے پیغمبر کے نور کے آگے پیغمبر کی نورانیت باطنی کا ایک ادنا سا پرٹو بھی سورج کے مجموعی نور سے زیادہ ہے خدا کی قسم سورج کے نور سے سورج کے مجموعی نور سے زیادہ ہے مگر کل نور موجود ہو اور رات ہو جائے اس کے کیا معنی ہے وہ ہوتی تھی اس کے معنی ہے کہ نورانیت پیغمبر غیر حصی نور تھا وہ نور غیر حصی تھا اور آپ کا جسدِ ظاہری جسدِ بشری تھا جمبہِ بشریت رکھتا تھا کچھ لوگوں کو یہ جمع سمجھ میں نہیں آتی جمع سمجھ میں نہیں آتی اس کو سمجھنے کے لیے حجلِ فکر میں اعتقاف شرط ہے اعتقاف کیجئے حجلِ فکر میں اعتقاف کیجئے راتوں میں مسلح بچھا کر اور ربِ اکبر سے ہدایت طلب کیجئے تسبیح پڑھئے ربِ شرح لی صدری ربِ شرح لی صدری ربِ شرح لی صدری پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے دیکھئے وہ کیسے کشادہ کرتا ہے خدا کی قسم بغیر آپریشن کے کشادہ ہو جائے گا وہاں بھی وہاں بھی سخنہ شنہ سینے کرش میں دکھائے لوگوں نے شرح صدرِ پیغمبر کو باقاعدہ پیوندکاری اوپن ہارٹ سرجری قرار دے دیا وہ نہیں ہے شرح صدر کی حقیقت کچھ اور ہے ربِ اکبر جب شرح صدر فرماتا ہے تو اس کا تعلق اس صدر سے نہیں ہے اس صدر سے نہیں ہے قلب صدر فعاد یہ کلمات روح انسانی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ظاہری محمل بھی ہے اس کا اور باطنی محمل بھی ہے اس لیے آپ کو یاد دلا دوں کل یاد دلانا چاہ رہا تھا مگر کل وہ بات کسی اور طرف آگے بڑھ گئی کل تذکرہ تھا علم کا اور روح کا روح کی غزہ علم ہے اور جب غزہ کی کمی ہوتی ہے تو ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں اور یہ ہمیشہ سوالات اٹھتے رہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا فقی ہو مشتہد ہو مفکر ہو لیکن اس کے ذہن میں سوالات آخری عمر تک آتے رہتے ہیں اور اسی وسیلے سے وہ کسب علم کرتا رہتا ہے سوال جستجو پہ اُبھارتا ہے انسان اہل علم سے پوچھتا ہے کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے حدیث میں جستجو کرتا ہے اپنی عقل پہ زور ڈالتا ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور مسلسل علم حاصل کرنے سے اس کے بدن کا حجم نہیں بڑھتا نہ بدن کا وزن بڑھتا ہے علم کلو گرام میں نہیں نا پا جاتا تولہ جاتا لیٹر میں نہیں نا پا جاتا کہ کتنے علم کتنے لیٹر علم پی چکے آپ یا کتنے کیلو علم کھا چکے آپ ہے نا علم غزائے روح ہے اور اسی لئے ہمارے اور آپ کے امام امام المتقین باب مدینہ العلم علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا ہے اور ایک بلندر صلوات کوئی ہے اللہ علیہ الصلاة والسلام علیہ الصلاة والسلام علیہ الصلاة والسلام حضرت نے فرمایا کہ کلو وعائن يضیق بما يجعل فیه ہر برتن جب اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ بھر جاتا ہے تنگ ہو جاتا ہے اللہ وعاء العلم لیکن ظرف علم کبھی پر نہیں ہوتا کبھی تنگ نہیں ہوتا بلکہ وہ اور وسیع ہوتا رہتا ہے جتنا علم آتا جائے گا وہ ظرف وسیع ہوتا چلا جائے گا